ہائے گائز اسمارٹ پائنٹ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے گوگل فوٹوز اپلیکیشن یہ آپ جانتے ہوں گے گوگل کی اپلیکیشن ہوتی ہے گوگل فوٹوز یہ گوگل فوٹوز اپلیکیشن کیا کام کرتے پہلتی یہ سمجھ دیجئے یہ آپ کے موبائل میں آپ کے جو انٹرنل سٹوریج ہے اس میں جو بھی فوٹوز ہوتے ہیں ان سبھی کا بیک اپ گوگل اکاؤنٹ پر لے لیتی ہے اس سے آپ کے جو فوٹو ہوتے ہیں وہ ہمیسے کے لیے سیو رہتے ہیں اگر آپ کے موبائل سے کوئی فوٹو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ گوگل فوٹوز میں جا کر وہاں سے اس کو دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کر پاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی اب مالی جیے آپ کے جو بھی آپ فوٹو نیا کلک کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا فوٹو کلک ہو وہ اوٹومیٹک گوگل فوٹوز اپلکیشن پر اپلوڈ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی جو ہم آج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دیکھئے میں نے یہاں پر اپلکیشن انسٹال کی ہوئی ہے دیکھئے کچھ موبائل ہیں جس میں یہ اپلکیشن پری انسٹال ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے موبائل میں یہ اپلکیشن انسٹال نہیں ہے تو آپ اس کو پلے سٹور سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں چلی دیکھئے میں گوگل جو فوٹوز اپلکیشن ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل فوٹوز اپلکیشن یہاں پر اوپن کر لی ہے اب ہمیں یہ سیٹنگ کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی نئی پکچر کلک کریں تو وہ اوٹومیٹک یہاں پر اپلوڈ ہو جائے تو اس کے لیے یہاں اوپر کے طرف آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ کا یہاں پہ آئیکن آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کی بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس طرح کی ونڈو ایک اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ ایک آپ کو اOption ملے گا فوٹوز سیٹنگ تو آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کر دیں گے تو سب سے پہلا اOption آپ کا آپ کا بیک اپ اینڈ سائین کر اس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو ایک ریڈیو بٹن ملے گا آپ کو اس کو آن کر دینا ہے جیسے ہی آن کریں گے تو آپ سے آپ کے ایکاؤنٹ کی لسٹ آپ کے سامنے آئے گی آپ کو جس بھی ایکاؤنٹ کو چوز کرنا ہے اس کو چوز کر لیجئے گا اب دیکھئے چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا ایکاؤنٹ سیلیکٹ ہو گیا ہے کس ایکاؤنٹ پر آپ کا ڈیٹا اپلوڈ ہوگا وہ یہاں پہ چوز ہو چکا ہے آپ جس بھی جی میل ایکاؤنٹ کو چوز کریں گے اسی جی میل ایکاؤنٹ پر آپ کا جو فوٹو ہے وہ اپلوڈ ہونے شروع ہو جائیں گے نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے اپلوڈ کا سائز آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کچھ سائز کمپریس کر کے بھی دے سکتا ہے لیکن یہاں سب سے اوپر دیا ہے اوریونل کوالٹی مطلب جس بھی کوالٹی کا آپ کا ایمیج ہوگا سیم وہی کوالٹی میں آن لائن اپلوڈ ہوگا یا پھر نیچے دیکھئے مطلب یہ کمپریس کرتا ہے لیکن کمپریس اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ اس کو چوز کریں گے اور اگر آپ کو اپنے فوٹو کمپریس کرنا ہے تاکہ آپ کا جو سٹریج ہے وہ جلدی نہ فل ہو تو اس کے لئے آپ باقی دو کا کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اب دیکھئے سب سے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ ہے موبائل ڈاٹا یوز دیکھیں موبائل ڈاٹا یوز میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی لیمٹ فور بیکپ جب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لیمٹ سیٹ کر دیں کہ کتنی ایم بی تک کا ڈیٹا آپ ڈیلی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ڈیلی پر ڈے کچھ لیمٹیڈ ڈیٹا ملتا ہے تو آپ کو کچھ اور بھی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ ڈیٹا کی لیمٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں بیکپ وائل رومنگ مطلعہ جب آپ رومنگ میں ہوتے ہیں کسی ادھر اسٹیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ رومنگ لگتی ہو تو وہاں پہ آپ ڈیٹا کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس بٹن کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی آپ کی جو ڈیٹا کی لیمٹ ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی رومنگ کی سیٹنگ میں آپ کو بتا دی ہے نیچے کی طرف آئیں گے تو بیکپ ڈیوائز فولڈر آپ کو کس فولڈر سے بیکپ لینا ہے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کلک کریں گے دیکھیں یور کیمرہ فولڈر از اوٹومیٹکلی بیکپ چوز ادھر فولڈر ٹو بیکپ اینڈ ویو ایور فوٹو ایوز دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایک فولڈر کی لسٹ میرے گی ابھی یہاں پہ جو لسٹ ہے وہ جنریٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ ایک لسٹ آئے گی اس لسٹ کے سامنے ریڈیو بٹن ہوں گے آپ جس بھی فولڈر سے بیکپ لینا چاہتے ہیں فوٹوز کا وہاں پہ آپ کو اس فولڈر کے سامنے جو ریڈیو بٹن ہوگا اس کو آپ کو اون کرنا ہوگا جیسے آپ اون کر دیں گے تو اس فولڈر میں جب بھی کوئی نئی پک آ کر کے سیو ہوگی تب ہی وہ اوٹومیٹک گوگل فوٹوز پر اپلوڈ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ گوگل فوٹوز کو اوٹومیٹک بیکپ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کیمرے سے یا پھر جب بھی آپ کی گیلری میں کوئی نیو ایمیج آئے گی اس فولڈر میں جس فولڈر کو آپ نے چوز گیا ہوگا تب اوٹومیٹک وہ گوگل فوٹوز پر اپلوڈ ہو جائے گی تو یہ بلکل سیمپل سی سیٹنگ تھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو اون کر لیجئے کیونکہ ہم اپنی سیو ٹیپ چینل پر اسی پرکار کی انفرمیشن ویڈیو ریگولر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو جیسے ہی ہمارا کوئی نیا ویڈیو آئے اس کا نوٹفکسن آپ کو مل جائے اس کے لیے بیل آئیکن کو اون جرور کر لیجئے گا موسیقی